بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو نیک وغیرہ ہم کٹنگ کرتے ہیں بکرم کا اور اس کا ایکسٹرہ جو بکرم باہر والی سائٹوں سے بچ جاتا ہے تو اسے ہم پھینک دیتے ہیں یا ویسے ہم اس کو رکھ لیتے ہیں آج ہم اسی سے بنائیں گے نیک کا بہت سا خوبصورت سا ڈیزائن تو چلو آج کی ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہ نیک جو ہے اس میں پہلے میں نے نیک کٹنگ کر لیا تھا اور اب ہم اس سے ڈیزائن بنائیں گے اور اس کا بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ نیک ہمارا ریڈی ہوگا تو اس طرح سے نیک کو ہم تیہ لگا لیتے ہیں اس بکرم کو تو سیم یہ جو نیک ہے وہ ہمارا کٹنگ کیا ہوا سیم اسی شیپ میں جو ہے ہم اس کو سیٹ کریں گے تھوڑا بہت اس کی سیٹنگ کرنے کے بعد باہر والی سائیڈ پہ ہم ایک انچ پہ بکرم کی کٹنگ کر لیتے ہیں اسی طرح سے یہ پورا سیم جس طرح سے یہ نیک کٹنگ کیا ہوا ہے ہم اسی طرح سے نیک کو کٹنگ کریں گے اور اگر آپ اس میں چوڑا جو ہے کوئی ڈیزائن ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اسی حساب سے اس کی کٹنگ کریں تو یہاں پہ میں باریک اس میں ڈیزائن سیٹ کروں گی تو سینٹر میں سے اس کی کٹنگ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح سے اس کو ہم پیسٹ کر لیں گے جتنا ہم اس سینٹر میں سے گیپ چاہیے ہوگا اتنا ہی ہم اس کو فیبرک پہ پیسٹ کریں گے تو یہ ہمارے نیک کی جو لنبائی اور چوڑائی جتنی ہمیں چاہیے اس حساب سے یہ پرفیکٹ ہے ساڑھے ساتھ انچ اس کی لیندھ ہے اور چوڑائی جو ہے اس کی ساڑھے چھے انچ ہے تو یہاں پہ میں نے سات انچ اس کی چوڑائی کرنی ہے تو اس حساب سے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ کٹنگ جو ہے وہ میں نے پرفیکٹ ٹھیکے سے کر لی ہے اور اب ہم اس کو فیبرک پہ پیسٹ کر لیتے ہیں تو یہ فیبرک پہ نیک کو میں نے پیسٹ کر لیا ہے اور اب ہم یہاں پہ کٹ لگائیں گے کٹ لگانے کے بعد اس کا ایکسٹر جو فیبرک ہے اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو اسی دوران چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ایس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کو مجھے ضرور بتائیں کہ آج کے جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ آپ سب کو کیسا لگا تو یہ بالکل نئے طریقے کا نیک کا ڈیزائن ہے نیا ڈیزائن ہے اور اس میں نیا کچھ ہم کریں گے تو آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا اور اس کے بعد اب ہم اس طرح سے اس نیک کو جو ہے وہ تیہ لگائیں گے تیہ لگانے کے بعد سینٹر میں کٹ لگاتے ہیں کٹ لگانے کے بعد اب شیٹ کا فرنٹ لیں گے اور اس کے سینٹر میں اس طرح سے نیک کو رکھتے ہو اس کی سینٹر کی سلائی لگا لیتے ہیں تو یہ والی سلائی جو ہے وہ میں نے لگا لی ہے اور اب ہم بالکل بکرم کے ساتھ ساتھ سلائی لگائیں گے تو ایسے ہی پورے نیک کو ہم سٹچ کر لیتے ہیں تو نیک کو سلائی لگانے کے بعد اب ہم اس کا ایکسٹرہ جو فیبرک ہے اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد شیٹ کو ہم اس طرح سے کٹ لگائیں گے اس کے سینٹر میں کٹ لگانے کے بعد یہ سینٹر میں اس طرح سے کمیز کو کریں گے اور اس کے سینٹر میں سے بہت ہی آرام سے کٹنگ کریں گے تو یہ والی کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم پھر سے اس کے اوپر سلائی لگائیں گے تاکہ ہمارا یہ جو نیک ہے بلکل جو ہے وہ پرفیکٹ طریقے سے ریڈی ہو اور پہنے کے بعد بھی جو ہے اس کی سلائی نکلینا تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا کم مارجن لیتے ہیں تو سلائی وغیرہ جو ہے بعد میں نکلتی نہیں ہے تو یہ نہیں نکلے گی بہت ہی مضبوطی کے ساتھ یہ نیک ریڈی ہوگا اور اب ہم اس کو پلٹ کے اس طرح سے سیدھا کریں گے نیک کو تو نیک کو پلٹ کے میں نے سیدھا کر لیا ہے تو بہت ہمارا پیارا یہ نیک کر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے یہ فیبریک لیا اس کی چڑھائی جو ہے وہ سوا دو انچ ہے تو اس طرح سے میں نے تیہ لگا لی ہے اس طرح کی مضب سے اور اب ہم اس کے سیڈ پہ سلائی لگا لیتے ہیں تو یہ والی سلائی جو ہے وہ میں نے لگا لی ہے اور اب ہم اس کے اوپر اس طرح سے پلیٹ بنائیں گے اور ان پلیٹوں کے اوپر سلائی لگاتے جائیں گے تو ایسے ہی یہ فریل جو ہے وہ ہم ساری ریڈی کر لیتے ہیں تو فریل ریڈی کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے فیبریک لیا ہے اس کی چڑھائی جو ہے وہ سوا دو انچ ہے اور اس طرح سے اوپر سے بھی میں نے اس طریقی مضب سے تیہ لگا لی ہے اور سینٹر سے بھی تیہ لگانے کے بعد اب ہم اس کو اس کے نیچے رکھیں گے اور ایک سائیڈ پہ ہم اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو ایک سائیڈ جو ہے نیک کی سلیٹ اس کو سٹیچ کرنے کے بعد یہ جو فریل ہم نے ریڈی کی ہے اس کو نیچے کی طرح فولڈ کریں گے اور اس طرح سے نیک کے نیچے رکھتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگا لیتے ہیں بلکل کنارے کی تو یہ تقریباً پونے انچ یا ہاف انچ جو ہے فریل ہماری ریڈی ہوگی تو اسی طرح سے پورے نیک کے ساتھ ہم اس فریل کو سٹیچ کر لیں گے تو یہ فریل کو ہم نے سٹیچ کر لیا ہے اور دھاگے کو کٹ کرتے ہیں اور ایکسٹرہ جو فیبریک ہے اس کی بھی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد دوسری سائیڈ سے بھی نیک کو ہم اسی طرح سے سٹیچ کریں گے اس کے کنارے پر سلائی لگا لیتے ہیں اور یہ دوری جو ہے وہ میں نے پہلے ریڈی کر لی ہے ریڈی کرنے کے بعد اب ہم ان دوریوں کی جو ہے وہ کٹنگ کر لیتے ہیں ڈھائی ڈھائی انچ کی اس طرح سے دوریوں کی کٹنگ کریں گے تو دوریوں کی کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم دوریوں کو اس طرح سے سینٹر میں کی گرے لگائیں گے اور ان کے لپس ریڈی کریں گے تو ایسے ہی ساری دوریوں کو گرے لگا کے ان کے لپس جو ہیں وہ ریڈی کر لیتے ہیں لپس ریڈی کرنے کے بعد اب ہم اس لپس کو جو ہے یہ سلٹ کے سینٹر میں اس طرح سے سٹیچ کریں گے بلکل پاس پاس ان کو جو ہے وہ ساتھ میں اٹیچ کرتے ہوئے ان کے کنارے پر سلائی لگا لیتے ہیں تو ایسے ہی یہ سارے جو سلٹ ہے اس کے سینٹر میں ان لکسوں کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو نیک کی سلٹ میں میں نے لکس جو ہے ان کو سٹیچ کر لیا ہے اور اس کے بعد اب اس کا ایکسٹر فیبرک کٹنگ لینے کے بعد اب ہم اس کی ترپائی کر لیتے ہیں نیک کی تو آج کا ہمارا جو بہت خوبصورت اور سیمپل سا بلکل ایزی سا نیک کا ڈیزائن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو ملتے ہیں نیکس وڈیو میں کسی اور ڈیزائن کے ساتھ تب تک اللہ حافظ